موسیقی نیسلے پروٹا وائٹلز نیو شیپ او پوزیٹیویٹی تبدیل ہوتے ہوئے عظیم شہر گوادر میں گوادر جم خانہ ایک شاندار اضافہ ہے گوادر جم خانہ موسیقی 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 سیپے کے اوالا سیپے کے اکنومک گروت کہتے ہیں ریجنل کنٹریز جو مستقم بھی تنوی راشمی صاحب اور میاں عبرار صاحب موجود ہوں گے شنگ اپتران کنی تو تنوی راشمی صاحب اب بتائیے کہ ہم نے اپنا ارموز یا پریشین گلپ کی بات کی ایک سوال اٹھایا میاں صاحب سے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ سعودی عرب جو اسٹریٹیک پارٹنر بن جائے گی سیپے کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتے میں کونسا ملک ہوگا جس کی شراکت سے جو سیپے کے معاشی حوالے سے پاکستان اور چائنہ جو ہے مزید مستقم ہوگئے یا جو اکانومی گروت کر جائے گی کونسے ملک ہیں جو اس کی شراکت بہت ضروری ہے اس کتے میں جو بلکہ وہی جو بات ہو رہی تھی کہ دوسرے مالک کی شملیت سے جو اکنامک سرگرمیاں ہیں وہ بڑھیں گی اب دیکھیں اگر سیپے میں سعودی عرب یا یو اے ای شامل ہوتے ہیں تو اس میں میڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ایک تجارت کا والیم ہے جو طرح میاں صاحب نے بات کی وہ بڑھ جائے گا اور ایکٹیوٹیز بڑھ جائیں گی اور یہ وہ جو لنک جس طرح سے پوری خطوں کیا جا رہا ہے کہ اس سے پوری خطے کو فائدہ ہوگا تو وہ تو آٹومیٹیکلی سارے لنک ہو جائیں گے اب سعودی عرب آ جائے یو اے ای آ جائے جہاں تک بات کیا ہے میاں صاحب نے یو اے ای کی سرگرمیاں بھی نظر رکھنے کے ضرورت ہوگی تو دیکھیں اب اگر یو اے ای اور سعودی عرب آ جاتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ جو اس کی مخالفت کرنے والا ملک ہوگا وہ ایران ہوگا کیونکہ ایران کو ایک تو چابہار سے بھی اس کو ایفیکٹ ہوگی اور پھر ڈائریکٹلی کیونکہ ایران گوادر کے ساتھ اور بلوجستان کے ساتھ لنک کر رہے اور ایران کی بھی سرگرمیاں بلوجستان میں رہی ہیں ماضی میں بھی تو ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی بڑھ جائیں گی یا وہ ان پہ کیا ساتھ مراتب ہونے ہیں تو چونکہ سعودی عرب کا ایران کے ساتھ بھی تلقات ٹھیک نہیں ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو مجھے نظر رکھنا چاہیے کہ اگر سعودی عرب وہاں پر فائنری لگاتا ہے آئیل سٹیٹی لگاتا ہے گوادر میں اور یو اے بھی آتا ہے تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا اور ایران کی کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی تو جو بھی مالک ہیں وہ اگر اس میں جیسے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے یا دیگر سنٹرل ایشیا ہے وہ گسی چیک میں آتے ہیں تو اس سے ایکنامک ایکٹیوٹیز تو بڑے گی ہی اور اس سے سب سے بڑا جو فائلہ پاکستان کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر افرانستان کو پوری طرح سے شامل کیا جائے تو پاکستان کے لیے جو سنٹرل ایشیا کے راستے ہیں وہ سیف ہو جاتے ہیں وہاں پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ افرانستان سے گزر کے جانے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ افرانستان کو بھی شامل کیا جائے سعودی عرب یو اے ای ان تمام کو ویلکم کیا جائے لیکن ایران کے بھی ساتھ ساتھ اس کے تحفظات کو دور کیا جانا چاہیے کہ جو پیدا ہوں گے مستقبل قریب میں یہ اہم چیز ہے لیکن ایران پر اس وقت بہت زیادہ سینکشن بھی لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ پابندیاں ہیں تو آپ نے کہا کہ سعودی عرب کی تعلقات بھی ایران کے ساتھ صحیح نہیں ہیں دوسرے طرح اندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی ہے چونکہ ایران انڈیا سے زیادہ انٹریسٹیڈ ہم نے دیکھا کہ اس کا جو پورٹ بنایا ہے وہ انڈیا کے بامی تاؤن سے بنایا گیا ہے وہ انڈیا سرمایہ کاری کر رہا ہے چاہبار پورٹ میں تو اس سے پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں سی پیک کی ایکانومی کو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت اچھا ضرورت ہے کہ ایران وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ سعودی عرب بھی اگر گوادر میں پروڑستان میں سرمایہ کاری سی پیک میں شامل ہو جاتا ہے یو اے بھی آ جاتا ہے اور چائنہ تو آر ایڈی وہاں پر ہے تو چین جو ایران پر سنکشن لگ رہی ہیں اور امریکہ کا وہاں پر بہت زیادہ دباؤ ہے تو وہ اس کا رد عمل کیا ہوگا اور اس کے ساتھ پاکستان کو پوری طرح سے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے یہ بڑی ایم چیز ہے کیونکہ ہم باقی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو لیکن تنور آشیر میرا عبرار صاحب آپ بتائیے کیونکہ بہت ایم نکتہ ہے آشمی صاحب کا کہ ہم ایران کو بلکل نظر انداز نہیں کر سکتے یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے تو جب ایمران کان صاحب سعودی عرب گئے تو پاکستان سعودی عرب میں دس عرب ڈالر کا اقتصادی پیکج تیپ آیا گیا تو جو سعودی عرب ہے یہ بھی تیپ آیا گیا کہ سیپے کے تیات گوادر میں آئل سٹی بنائے گا کیونکہ تیل کی بات کی جب ہوگی جب آئل کی بات ہوگی تو اس میں ایران کا بہت زیادہ سرمایہ جو ہے اس کے تیل سے وابستہ ہے تو پھر اس میں جو ایران کی ایکانومی ہے یا اس کی معیشیت ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگی جی آشمی صاحب نے بڑے ویلیڈ کوئیسنز اٹھائیں اور میں نے اس طرح پہلے اشارہ کیا تھا اور آشمی صاحب نے میری بات کو مستاکم کیا ہے اپنی بات سے بلکل یہی بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے صرف بشارہ اس لیے کیا کہ سعودی عرب ہمارا بہت قریبی دوست ملک ہے اور میں نے ہی چاہ رہا تھا کہ اس کو اس طرح سے کسی بھی طرح سے منتی انداز میں اس کی انویسمنٹ کو دیکھا جائے لیکن پاکستان کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھئے چاہ بہار کو انڈیا نے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ develop کیا تھا انڈیا انویسمنٹ ہے وہاں پہ اور انہوں نے antagonize کرنے کے لیے پاکستان کو اور گوازر پورٹ کو undermine کرنے کے لیے چاہ بہار میں پورٹ بنوائی تھی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بڑی بڑی اکلمندی سے چائنہ کو link کر لیا تھا ایران کو ہم نے اپنے ساتھ win over کر لیا تھا اور انڈیا سے اس کو کاٹ دیا تھا یہ کہہ کے کہ چاہ بہار چونکہ گوازر پورٹ پوری طرح سے چائنیز exports کو handling کر سکے گی تو اس لیے جو باقی ہوں گی ہم road link بنائیں گے گوازر سے چاہ بہار کا اور باقی جو shipment ہوگی وہ چاہ بہار سے جائے گی اس طرح سے ہم چاہ بہار کو ہم secure کریں گے چاہ بہار ہمارے فائدے میں ہیں اس طرح سے ہم نے اس strategic جو challenge تھا انڈیا کی طرف سے ہم نے اس کو neutralize کیا تھا اب سعودیز کی presence گوازر میں یہ کسی بھی طرح سے ایران کے لیے ایک اچھا شکو نہیں ہوگی اور اس سے definitely ایران جو ہے وہ پریشان ہوگا اور اس سے پھر وہی پاکستان میں proxy war پھر جنم لے سکتی ہے جو 1980s میں سعودی اور ایرانی چفکلش کی وجہ سے ہماری سرزمین پہ ہوئی اور آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں تو میں یہی ارز کر رہا تھا کہ گوازر جیسے sensitive area کو ہمیں کسی قسم کی اجازت نہیں دینی چاہیے کسی غیر ملک کی قوت کو کہ وہ اکھاڑا بنائے اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ گوازر اور اس کے جو مکران ڈیوین ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ راک موساد ڈی ایس اور پتہ نہیں کون کون سی کو پچھتر ممالک کی intelligence جو ہے وہ operate کر رہی ہے اور وہ لوگوں کو نوجوانوں کو فصلہ دے کے ترقید دیتی ہے لڑنے کی اسی وجہ سے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کسی قسم کی اس قسم کی investment اور یہ presence کسی hostile country کی دوسرے hostile country کے خلاف دوسرے neighboring country کے خلاف میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی اور یہی میں ارز کر رہا تھا کہ ابھی تک ویسے officially تو کچھ نہیں آیا فوات چودری کے statement کے علاوہ ابھی تک کچھ نہیں آیا ہے سعودی عرب کے delegation ابھی آنے والا ہے پاکستان کو مکمل prepare ہو کے کسی قسم کی جو تجمیز ہے اس کو چھان پٹک کے آگے بڑھنا چاہیے investments بہت اچھی چیز ہیں investments ہونی چاہیے لیکن وہ investments ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ گوادر کی بجائے وہ investments ہوں ہمارے special economic zones میں وہ investments ہوں ہمارے agriculture میں اور میری اطلاع یہ ہے میری جو ابھی تک کی اطلاع ہے سعودی authorities کے ساتھ میں نے بات کی ہے جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سعودی گوادر میں investment نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ پاکستان میں agriculture میں خاص طور پر چولستان میں یا پنجاب کے کسی area میں agriculture میں investment کرنا چاہتے تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر وہ ادھر investment کرنا چاہتے تو یہ ایک welcome sign ہے وہ یہاں investments کریں اور ان کی کسی قسم کی presence جو ہے گوادر میں وہ definitely antagonize کرے گی ایران کو اور ایران میں suspicion بڑھے گا اور ہم نے بڑی مشکل سے ان کو بینہ اور دیکھیں original alliance جو بڑھ رہا ہے وہ پہلے ہی ایسا بن رہا ہے کہ ایران پاکستان کا natural partner بننے جا رہا ہے رشیہ پاکستان کا natural partner بننے جا رہا ہے پاکستان ایک strike کر رہا ہے balance پہلے جو پاکستان اندھا دھوند ایک طرف ہو جاتا تھا پاکستان balance strike کر رہا ہے تو پاکستان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب اور ایران اگر ہم سعودی عرب کی طرف پر جائیں تو بیان سب سعودی عرب جو کہ اگر ایک strategic partner بننے جاری ہے سی پیک کی لیکن امریکہ کے سوالے سے سخت تحفظات ہیں قدشات ہیں تو اگر سی پیک کے بارے بات کی جائے تو بہت قریبی تعلقات ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے تو پھر سوالے سے امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا کیا اس کی کوائش ہوگی وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس میں اپنا جو ہے ایسا ڈال ہے یا اس کا ایک partnership بنے پاکستان کی عوام کو ترقی اس کا حق ہے بنیادی حق ہے industrialization ہونی چاہیے یہاں پہ لیکن پاکستان کو بہت safe play کرنا چاہیے کسی قسم کے خطرات مول نہیں لینے چاہیے لیکن عاشمی صاحب ابھی بتائیے تو میرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایران پاکستان کا جو ہے industrial partner بننے جا رہا ہے تو دوسری طرف ہمیں دیکھ رہی ہیں تو ایران جو ہے پاکستان کا ایک امسائیہ ملک ہے اس کے تعلقات بھی اتنا قراب نہیں رہے ماضی میں تو چائنا کو بھی پاکستان سے کسی قسم کی کوئی تحفظات نہیں ہے تو مگر بھی ممالک کی طرف سے کچھ سنکشن لگائے گئے تو کیا چائنا چاہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کی partnership ہو سی پیک میں تو اسی طور پر چائنا کیسے دیکھتا ہے ایران کو جی بلکل بیسیکلی جو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ بلویستان جو ہے نا سب سے اس وقت ہمارا ایک سنسٹیو بیریہ ہے اور وہاں پر جو بھی investment جو لے کر آئیں جو بھی ممالک چاہے وہ سعودی عرب ہو یو ائی ہو ایران ہو جا کوئی بھی دوسرا ملک ہو ہمیں اس کو بہت ہی ہماری حکومتوں کو بڑی بار اکبینی سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کیا مرتبہ ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر کیونکہ ایران کی سردیں اس کے ساتھ ملتی ہیں اور ایران پر بابندیاں ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے انڈیا کی intelligence agency اور دیگر موالے کی intelligence agency اور دنیا کی طاقتوں کی نظریں بلوستان پر لگی ہوئیں ہیں اور وہاں پر سرگرمیاں کر رہی ہیں تو جو کچھ عرب ڈالر امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو بتائی ہے کہ ان کے تلقات خراب ہیں اور چین اور امریکہ کے آپس میں تجارتی تلقات بہت خراب ہو چکے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے ملک کو خاص طرح پر بریستان کو اور وہاں پر آنے والی کیسے کیا جائے دیگر مالک کے ساتھ خاص طرح ایران کے ساتھ اور اس طرح انڈیا کبھی انوارمنٹ پوری طرح سے بلوجستان میں ہے تو یہ ساری تیزے ہیں جن کو ہمارے جو اکمران دیکھ رہے ہوں گے ان کے نظر ہوگی لیکن صرف ایک فائدے کے لیے ہم باقی چیزوں کا نظر انداز نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ تنویر عاشمی صاحب میاں عبرار صاحب آپ نے ٹائم دیا امارے پروگرام میں شریک رہے اور بڑی تفصیلی گفتگو اس موضوع پر بہت شکریہ آپ دونوں میں مانوں کا مرد دار چاروکان چونکہ پتران کا نگایت میاں عبرار صاحب دنویر عاشمی صاحب سیپے کے حوال ایک معیشی پاکستان ملک تعلقات بزنس حوال سرمایہ کاری حوال سیپے پارٹنرشپ جوڑ ہوگا سعودی عرب سعودی عرب ایک ایم کردار چونکہ ایک 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 ملک ایران ایران سرما پابندی سعودی عرب اور پاکستان ایران تعلقات کشید چونکہ امریکہ اور سعودی عرب کسی این قریبی تعلقات سینکشن کسی امریک جنگ تو بسترین روچ صاحب وزیر ازم صاحب سعودی عرب دوراش تک سعودی عرب پاکستان درمیان دہار اب ڈالر اقتصادی پیکج سرام کا بھتگا تو یہ سعودی عرب کیست تیت گوادرہ ایک آئل سٹی جوڑ کا تو اگر سعودی عرب پارٹنرشپ جوڑ بھی شراکت آئیے بھی سی پہ تو یہ اوال حچون ایک چینج ایک تبدیلی کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی کی